اس دفعہ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ سعودی عربیہ رویت کے اوپر جو ہے وہ کرتا ہے اپنے کلنڈر کے اوپر نہیں کرتا لیکن اس بار سعودی عربیہ نے بھی کوویٹ کے پیش نظر رویت جو ہے اس کو ختم کیا اور اپنے کلنڈر کے اوپر عید منا رہے ہیں اب عام طور پر یہ ہوتا تھا کہ سعودی عربیہ میں پہلے عید ہوتی ہے اور ہمارے ہاں ایک دن بعد عید ہوتی ہے یہ کیوں اس بار جو ہے وہ کٹھی ہو رہی ہے کیونکہ جو کرائیٹیریا سعودی عربیہ نے بنایا ہے اپنے مون سیٹ کا وہ یہ ہے کہ مکہ مقرمہ میں اگر جو چاند ہے وہ ایک منٹ کے بعد غروب ہوگا سورج کے غروب ہونے کے بعد اس کو وہ نیا منتھ ڈیکلئر کر دیتے ہیں ہمارے ہاں ایک منٹ نہیں ہم اٹھتیس منٹ کا کہتے ہیں کہ اگر اٹھتیس منٹ کا ہوگا تو پھر جو ہے وہ ہوگا لہٰذا اس سینتیس منٹ کے فرق کی وجہ سے سعودی عربیہ کا جو چاند ہے وہ اس بار جو ہمارے ریجن کا چاند ہے اس کو وہ انہوں نے ایکول ڈیکلئر کر سعودی عربیہ نے اپنا کرائیٹیریا اس بار یعنی چینج کیا ہے ہم نے اپنا کرائیٹیریا چینج نہیں کیا اور پشاور میں گو مفتی پوپل زہی صاحب نے کل اید اناؤنس کی ہے میں آپ کو بڑے واضح طور پر بتا دوں پشاور میں آج بھی چاند نظر آنے کا کوئی امکان جو ہے وہ نہیں ہے اور اس لئے انہوں نے ٹھیک ہے اگر انہوں نے سعودی عربیہ کے مطابق کیا بر زبردستی نہیں ہے فرنکلی نہ ہم کوئی زبردستی کسی کو اید منوا سکتے ہیں نہ وہ کسی کو منوا سکتے ہیں صرف میرا ہمارا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں میرے نزدیک پاکستان ایک نیشن سٹیٹ ہے ہماری جو سرحدیں ہیں وہ ہمارے لئے مقدم اور مقدس ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ میں پاکستان کے اندر بیٹھ کے کہوں کہ نہیں میں تو سعودی عرب کے لاؤز کو فالو کروں گا اور یا میران کے لاؤز کو فالو کروں گا یا میں ملیشیا یا ٹرکی کے لاؤز کو فالو کروں گا جی نہیں ہم پاکستان کے اندر ہیں پاکستان کی سرحدیں ہمارے لئے مقدم ہیں پاکستان کے سرحد کے اندر جو بھی ہوگا اس کے ہم جو ہے وہ ذمہ دار ہیں ہم اپنا ایک نشن سٹیٹ ہیں اور ہمیں اپنی سرحدوں کے اوپر فخر ہے ہمیں اپنے ملک کے اوپر فخر ہے ہمیں اپنے کلچر کے اوپر فخر ہے اور انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ دوبارہ جیسا میں کہہ رہا ہوں ہم نے اپنی ریکمینڈیشن وفاقی حکومت کے پرائم منسٹر آفیس کو جو ہے وہ بجوا دی ہے اور منسٹر آفیس کا اپنا ایک جو ہے وہ رویت حلال کمیٹی کا ہے پرائم منسٹر آفیس جس طرح سے فیصلہ کرے گا ہم ظاہر ہے کہ اس کو فالو کریں گے باقی ہماری جو کلکلیشن ہے اس کے بطابق میں پھر ایک دفعہ کہہ دوں کہ انشاءاللہ کل چوبیس مئی کو پوری مسلم دنیا کی طرح پاکستان میں بید ہوگی شکریہ وہ ہمارے لیے مقدم اور مقدس ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ میں پاکستان کے اندر بیٹھ کے کہوں کہ نہیں میں تو سعودی عرب کے لاز کو فالو کروں گا اور یا میران کے لاز کو فالو کروں گا یا میں ملیہیا یا ٹرکی کے لاز کو فالو کروں گا جی نہیں ہم پاکستان کے اندر ہیں پاکستان کی سرحدیں ہمارے لیے مقدم ہیں پاکستان کے سرحد کے اندر جو بھی ہوگا اس کے ہم جو ہے وہ ذمہ دار ہیں ہم اپنا ایک نشن سٹیٹ ہیں اور ہمیں اپنی سرحدوں کے اوپر فخر ہے ہمیں اپنے ملک کے اوپر فخر ہے ہمیں اپنے کلچر کے اوپر فخر ہے اور انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ دوبارہ جس طرح میں کہہ رہا ہوں ہم نے اپنی ریکمینڈیشن وفاقی حکومت کے پرائم منسٹر آفیس کو جو ہے وہ بجوا دی ہے اور منسٹر آفیس کا اپنا ایک جو ہے وہ رویت حلال کمیٹی کا ہے پرائم منسٹر آفیس جس طرح سے فیصلہ کرے گا ہم ظاہر ہے کہ اس کو فالو کریں گے باقی ہماری جو کلکلیشن ہے اس کے بطابق میں پھر ایک دفعہ کہہ دوں کہ انشاءاللہ کل چوبیس مئی کو پوری مسلم دنیا کی طرح پاکستان میں بید ہوگی شکریہ